سوئی اچھا شیخ صاحب احتجاج پہ فیس کون سا ہے یعنی علیمہ خان صاحبہ ہوں گی بشرا بی بی اپی سے چیف منسٹر کے پی کو لیڈ کریں گے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے اور ہر صوبائی صدر اپنا وہ لیڈ کرے گا صوبہ ہر ریجن کا پریزیٹ اپنا ریجن لیڈ کرے گا ہر ایمین نے اپنا حل کا لیڈ کرے گا ہر ایمپی اپنا حل کا لیڈ کرے گا حکومت جاتی ہے تو جائے کیونکہ پہلے بات چل رہی تھی کہ علی امین گھنڈا پور جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں گورنر راج لگ سکتا ہے امرجنسی لگ سکتی ہے ایمین سے تنگ ہے اگر گورنر راج لگانا اتنا آسان ہوتا نا کہ وہ کوئی علی امین حدیبہ سیدہ پتر نہیں ہے جنہوں حالی نے اس پیر کر کے بیٹھے رہے ہیں ایمین بھئی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ علی امین گھنڈا پور آئے تھے چار اکتوبر کو اور یہاں پر چائنہ چوک سے وہ کیپی ہاؤس چلے گئے پھر ان کی ایک پر اسرار گم شد گئی پھر ان کا جو اسبلی میں آ کر خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بات ہوئی ہے یا جہاں پہ بھی بات ہوئی ہے انہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ گیارہ مرتبہ لفظ انشاءاللہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے ہوں گے تو وہ جو کمیٹمنٹس علی امین گھنڈا پور کو ملی تھی وہ پوری نہیں ہوئی لہٰذا اب یہ چوبیس نومبر کی مجھے تو کسی کمیٹمنٹ کا نہ پتہ ہے نالی امین صاحب نے اس سے کوئی ایسی بات کی ہے نالی امین صاحب نے کسی اور سے کسی ایسی کمیٹمنٹ کی بات کی ہے لفظ کمیٹمنٹ استعمال نہیں کیا تھا انہوں نے جو بات انہوں نے کی نہیں اس کا تو میں آپ کو جواب ہی نہیں دے سکتا احتجاج کیونکہ آپ نے ہمارے تمام راستے بند کرنی ہے آپ ہماری توشہ خانہ ٹو جیسے بے بنیاد کیس کے اندر بھی آپ ہماری بلیت کی ترخواستے میں وہ فارغ کرتے ہیں آپ عدد کیس میں خان صاحب کی اور ان کی زوجہ کو مہینوں انلاففلی اندر رکھتے ہیں آپ ہمارے ہزاروں وائکروں کو اندر مل کر کے بیٹھے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے عدالتیں بھی جب عمال بنانی ہیں اچانک پجاب میں ایٹیسی کوٹس نے ڈیلی کرنے شروع کر دیا ہے ٹرائلز تو پارلیمنٹ کے اندر سے آپ ہمینیس کو اٹھا لیتے ہیں اس ملک کے تین اپوزیشن لیڈرز کو پجاب اسمیلی سینیٹ اپوزیشن لیڈر اور پاکستان نیشنل اسمیلی کے جو تھے ان کو آپ اٹھا کے حفظ پجاب میں رکھ کے اس کو آپ ڈریک کرتے ہیں گھاڑیوں میں سے اور پھر آپ دفعہ ایک سو چوتالیس کا مہانہ بناتے ہیں آپ مجھے بتائے کیسا رکوی ہمارے پاس شڑکوں پہ حتمی اعتجاج کرنے کے علاوہ اپنے قائد کو باغ نکالنے کا کیا راستہ بچ جاتا ہے خود بتائیں آپ مجھے ظاہر ہے کہ آپ کی پولٹیکل سٹریٹیجی ہے وہ تو اب آپ نے اس کو کارب آؤٹ کرنا ہے لیکن اس سارے معاملے میں آپ کے طورانے کالیگز اور دوست وہ آپ کو کچھ مشورے دیتے ہیں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کمرزمان قائرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پہلے آپ سن لیجے آپ ذرا سن لیجے شیخ صاحب شیخ صاحب سن لیں سنوائیں جی جی شیخ صاحب دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بندہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لے کر میں نے بڑی خوشی ہے میں نے بڑی خوشی ہے کہ کائرہ صاحب کی آج جیڑے تھم بڑھ گئنے ریاست دے ہم سب ریاست ہے سمجھے کائرہ صاحب جو نئے تھم بنے اور ہمیں مشورے دے رہے ہیں تو کائرہ صاحب کی یہ بات سن کے بڑی شرم محسوس ہوئی کائرہ صاحب یوجلی سین باتیں کرتے ہیں مگر یہ جو گفتب ہوئی ہے مجھے یہ وہی سوچ ہے جس نے زلفکار علی بٹو کو پانچ ہی لگوا دی یہ وہ سوچ ہے یہ اس وقت بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے کائرہ صاحب جیسے لوگ کہ کی فائدہ دو چار ہزار بندے بار آجان گے کی فائدہ کون پوشش کرے گا کون پار نکلے گا اور لو کہتے ہیں کہ اس وقت اس قسم کی جو قیادتی بھی بس بارٹی کی وہ سالہ یا نے انشور کی تاکہ ہمانے گرفتاری ہوں گا اور پھر انگریز صاحبی بڑی چیزیں لکھتے ہیں وہ ایک وٹو صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ صاحبی وہاں وٹو صاحب کی قبر پہ گیا تو دیکھا کہ ایک وٹو جو ہے وہ وہ سر پہ ڈال رہا تھا قبر کی بٹی اور وہ روڑا تھا میں رخیال میں یاسین وٹو کے بارے میں لکھا ہوں مجھے اب نام لکھتے ہیں یہ آدمی ہے گورے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو اس نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے کہا یہ تو بڑا بڑا لیڈر سی پی پس باٹی رہا تھا میں نے کہا اچھا تو یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا یہ تو بہت ماتن کر رہا ہے اور بہت بھی افسوس کر رہا ہے اس نے کہا جس لئے گھٹوں نے اگرے پھانسی لارہا ہے ساتھ نے یا انہوں نے فیصلہ کی تا سی ہے کتے ساتھ ساتھ ہیں کیا یہ ہی سوتا رہا ہے اس نے کہا اس قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے بڑا ساتھ کو پانسی لئے سو میں یہ سمجھتا ہوں ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے ہم اپنے لیڈر کے لیے نکلے گے ہم رول آف لاغ کے لیے نکلے گے ہم اپنے منڈیٹ کی واپسی کے لیے نکلے گے اور چاہے کوئی گرفتار ہو جائے چاہے کوئی اندر چلا جائے باہر چلا جائے اعتجاج ہمارا حق ہے پیپلز پارٹی جیسی حکومت جو ہیومن رائٹس کی پارٹی جو ہیومن رائٹس اور کیا لیبریل قسم کے یہ نعرے مارے مارتے پھرتے ہیں ان کے قیرہ جیسی لیڈر کے موں سے یہ گفتگو شربناک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وستائیت کے باوجود بھی ہمارے لوگ اعتجاج کرنے کو تیار ہیں بار بار کالز دیتے ہیں آپ اپریشیٹ کرنے بھی بات کرنے ہیں شیخ صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو ریاست آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی کائرہ صاحب کی دوبارہ یہ والا حصہ بھی سن لیں وہ آپ کو ڈرا کے اس بات سے رہے ہیں سن لیں سن لیں سن تو بھی جائے چلے ٹھیک ہے بتائیے جی شیخ صاحب قانون خاموش ہو جائے گا آپ کو تو نکلنے ہی نہیں دیں گے یہ نون لیگ دی حکومت دے مطلب ہے کہ اس کو سپانسٹ بڑھن دی کوشش کر رہے ہیں اور ریاست دے کہ یہ ایسی ان لافل ایکشن جو ہمارے ورکر کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں یہ اس حوالے سے پہلے پری ایمٹیو سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر ایسے ہو گیا ہمارا ورکر ڈرنے ورنے والوں میں سے نہیں آئے اگر ایک ورکر بھی رہا جاتا ہے پاکستان میں تو وہ ایک بھی اسلام آباد پہنچے گا کیونکہ خان کی کول ہے ہم لوگوں کی طرح اس مسئلہت جس وقت ملک میں آئین خطرے میں ہو قانون کی عملداری نہ ہو آپ کا قائد جیل کے اندر ہو تو پھر اس قسم کی گفتگو ہم سننا بھی پسانا نہیں کرتے ہیں میں پھر دوبارہ کہوں گا اسی قسم کی گفتگو اور سوچ کے لوگ تھے جن کی ویسے ابتو ساتھ کو پھانسی گئے ساری اچھا شیخ صاحب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اگر یہ سارا ملک باہر نکالتے ہیں عیسیٰ عیسیٰ اگر یہ اس وقت سارا ملک باہر نکال لیتے تو شاید نتیجہ کچھ ہوں رہا مگر یہی سوچتے رہ گئے کہ چار ہزار نکلیں گے تو کیا ہوگا پانچ ہزار نکلیں گے تو کیا ہوگا موجہ کرو پھر سہی اچھا یہ تو ہے ظاہر ہے کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ حکومت کی فیور میں سٹیٹمنٹس دینی ہے لیکن پھر کچھ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ایک بات چل رہی تھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کہ غالباً شاید مولانا فضل الرحمان ان کا کوئی ریپرزنٹیو جناب مینگل صاحب اختر مینگل صاحب شاید وہ جا کر ملاقات کریں محمود اچھاکزائی صاحب جیل میں اور پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا ایک کلیکٹیو کال ہوگی پوری اپوزیشن کی لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کال دی کامران مرسا صاحب یہ کال جب ہوئی ایک ظاہر ہے کہ بات تو چل رہی تھی کہ اپوزیشن کے اور اتفاق رائے پیدا کر لیا جائے آپ کے ڈیلیگیشنز گئے مولانا سے ملاقاتوں کی آپ کے ڈیلیگیشنز گئے صاحب کو ہم مولانا صاحب کو پیل کر رہے تھے کہ آپ ووٹ نہ دیں اس مصبتے پیچھ پیس اس مصبتے کو ٹون ڈاؤن بھی کیا مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کی وہ ٹھیک ہو گیا ہم نے کامران مرزا صاحب پر کوئی اتراز تو نہیں کیا ہماری اپنی پارٹی ہے اپوزیشن کی رائے سن لیں سن لیجے یہ واقف ذرا چلائیں کامران مرزا صاحب کا چوبیس نومبر کی کال کے حوالے سے دونوں کیلئے جنہ میرا جی شیخ صاحب دس دن کا وقت کم ہے تیاری کے لیے نتائج حاصل نہیں ہوں گے ان کی مئرمانی ہے ان کے مشورے کی مگر ایم سوری ہماری اپنی پارٹی ہمارا فیصلہ عمران کان صاحب نے کیا ہے اس نیٹ کا اور قائد کا حکم ان کے مشورے کا شکریہ انہیں کوئی ایسی مصبت ہے کہ ان کا رائٹ ہے ہم نے مشورہ دے سکتے ہیں ہم ان سے انگیجز کرتے رہیں ہم کر رہے ہیں موسیقا